بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم سب ہریہ سے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں ٹکن ٹکا سیلویج کیونکہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ ان کو صبح کے ٹائم بچوں کو چائے کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں لنچ بکس بھی بھی دے سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اس کو بچے بڑے سا بہت شوق سے کھاتے ہیں اگر آپ نے ان کو ٹکوں کو آپ نے تیار کر کے پریج میں رکھا ہو تو نکال کے آپ دس منٹ میں جلدی جلدی چائے کے ساتھ بھی اگر بھوک لگی ہو نہ کچھ چیز ہو تو آپ جلدی جلدی یہ بھی تیار کر کے کھا سکتے ہیں یہ جلدی تیار ہو جاتے ہیں بوٹیوں کو میں نے قتلوں کی شکل میں کٹ لیا اور اب اس میں جو میں ملتے ہیں شامل کارٹون جس کا بسکت میں نمک میں شامل کر دیں گے اس میں تھوڑا سا بوٹیوں کے حساس آپ سے شامل کر سکتے ہیں اور اب میں کٹا لوں گی میں نے ملتے ہیں ایک ٹی سپونر لیمن جوس شامل کر دوں گی اور اس کو چھترا مکس کر لوں گی اور ان کو چھترا کھا لوں گی اپر یہ براد کے چار پیس میں نے رکھے اسی طرح میں اور بھی گرم کر لوں گی اور ان کو ایسا گرم کر لوں گی اچھی طرح یہ براد تیار ہوتی ہے ان کو میں نے طوے کے اوپر سیک لیا اچھی طرح اور ان کو میں نے ٹھنڈا کرنے کے لیے پلیٹ میں ڈال دیا ہے یہ کھیرے بھی میں نے کاٹ لیا ہے اور براد کے سلائسوں کو میں نے طوے کے اوپر گرم کر لیا ہے اور یہ میں نے سلاد کاٹ لیا ہے اور اب اس کو میں براد کے اوپر لگاؤں گی اور براد کے اوپر میں مائونیس لگا لوں گی اس طرح سے اب اسی طرح میں دوسرے سلائس کے اوپر بھی لگا لوں گی مائونیس کو اور یہ اپنا ساتھ میں اور سلائسیں ذرا پھلوں گی اس سلائس کو اوپر میں کیچپ لگا لوں گی مائونیس نے اپنے احساب سے لگانی ہے اگر بہت زیادہ کیچپ لگا دیں تو وہ پھر اس میں سے باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے یہ بھی اپنے احساب سے ہی لگانی ہے انہیں بہت زیادہ نہیں لگانی ہے یہ اب اس طریقے سے میں اس کے اوپر سلاد کے پتے لگا لوں گی میں نے سلاد کے پتے لگا لی ہے اب ان کے اوپر یہ میں کیرے لگا لیں گی اس طرح سے اب یہ اس کے اوپر میں اس طریقے سے یہ رکھ دوں گی میں نے کیرے اس پر بھی لگا دیئے پیس پر اب اس کے اوپر بھی یہ اس طرح پیس رکھ دوں گی اس طرح سے ایسے اور اب میں اس کے اوپر یہ بوٹکا لگا لوں گی اس طرح سے ایسے یہ اب سلائسوں کے اوپر میں نے بوٹکا لگا لی ہیں اور اب میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے اب یہ جو اوپر میں نے سلائسیں گانے ہیں انہیں کے اوپر بھی یہ میں تھوڑی تھوڑی ماہوں نے اس لگا دوں گی بہت زیادہ نہیں آپ نے لگانی اگر آپ زیادہ لگا دیں گے نا تو پھر وہ اس میں سے براد کے پیسوں میں سے باہر نہیں کرنی شروع ہو جاتی ہے اس لئے آپ نے انارما بھی لگانی ہے یہ مایونیز میں نے دونوں پیسوں پر لگا دی ہے اب اس کو میں اس طرح اس کے اوپر رکھ دوں گی ڈ پڑا ایسے سینڈو وچ ہمارے سینڈووچ تیار ہوگئے ہیں اس طرح سینڈووچ تیار کر کر براد کے ان blindز اس طرح سینڈوچ צیز en اوپر ان 있으니까 اور اب ان کو مرمیان میں سے چھوڑی کے ساتھ اس طرح سے پاک لیلے سینڈویٹ کو کٹ لوں گی اچھا طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمارا کتنا پیارا کتنا خوبصورت سینڈویٹ پیار ہو گیا اسی طریقے سے یہ میں نے دوسرا بھی تیار کر لی ہے دیکھ سکتے ہیں ہمارا کتنا خوبصورت سینڈویٹ تیار ہو گیا اس کی کتنی پیاری لیئرز نظر آ رہی ہیں اس کو اس طرح پلاسٹک کے ساتھ اس کا پلاسٹک کور کے ساتھ اس طرح کور کر کے تو آپ اس کو بنا کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو گھر والوں کو اس طرح سے تیار کر کے اچھ بکس میں بھی دے سکتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے آپ پلاسٹک لے کے اس کو ہاتھ کے ساتھ اس طرح دبا کے راکھ کے اس کے اوپر اس طرح سے پلاسٹک آپ نے کڑا دینا ٹکن سینڈویچ ٹکن ٹکا سینڈویچ تیار ہے اگر آپ کو میرے ٹکن ٹکا سینڈویچ پسند آئیں تو میری ٹینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے چیکمنٹ کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی